جادو پلٹنے کے لئے پھر جادو کروانے والے کے اوپر سہر کو جادو کو پلٹنے کے لئے کون سا عمل کرنا چاہیے یہ عمل تب کیا جاتا ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اس حد تک مجبور ہو جائے کہ یہ عمل اس کے لئے ضروری ہو جائے تو پھر یہ عمل کر لینا چاہیے اس کی علماء نے اجازت دی ہے بلا وجہ نہ کیا جائے سورہ فلک سورہ ناس کا ایک خوبصورت عمل اسی حوالے سے الحمدللہ تغربے میں یہ آیا ہے کہ جس شخص نے اس عمل کو بقائدگی کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالی نے نہ صرف اسے جادو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ جادو کروانے والا عبرت کا نشان بنا ہے اور جادو گر بھی نشان عبرت بنا ہے دنیا میں جادو کروانے والے نے بھی اپنا انجام دیکھا ہے اور جادو کرنے والے نے بھی اپنا انجام دیکھا ہے ناظرین محفوظتین میں بڑی طاقت ہیں بشارت یہ کہ کوئی بھی عمل کیا جائے تو اسے سیکھ سیکھ کے کرنے سے مزا آتا ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اسے سیکھا جائے تو پھر عمل کا فائدہ بھی ہوتا ہے عمل کا نتیجہ بھی ملتا ہے ناظرین قرآن ذاتہ حیات ہے ہمارے لئے رہنما اصول ہے مگر جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں قرآن کے وارث ہیں ان سے قرآن سیکھ سیکھ کے جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ تامہ حاصل ہوگا مکمل فائدہ حاصل ہوگا ناظرین عملی میدان میں بھی ورسائے انبیاء سے مشورہ ضروری ہے اور قرآن کریم سے برکتیں حاصل کرنے کے لئے بھی اولیاء اللہ سے مشورہ ضروری ہے چنانچہ سالحین یہ کہا کرتے ہیں کہ ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو پھر ذکر اللہ سیکھ کے کیا جائے تو اس کا مکمل فائدہ ہوگا اب ہم مسلون عمل کی طرف آتے ہیں قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں جادو کے توڑ کے لئے نازل ہوئی یہ دونوں آیات یہ دونوں صورتیں گیارہ آیات پہ مشتمل ہیں یہ دونوں صورتیں گیارہ آیات پہ مشتمل ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سہر کا اثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اتارا ان دونوں صورتوں کا مختصر شانِ نزول یہی ہے امت کے لئے آسانی ہو گئی کہ جب بھی کسی پر جادو ہوگا امت ان دو صورتوں کے ذریعے توڑ کرے گی یہ دونوں صورتیں اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتی ہیں بہت سے اسرار و رموز رکھتی ہیں مگر ان اسرار و رموز کو دھوننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ اولیاء اللہ کا کام ہے ناظرین تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو شخص جادو سے چھٹکارا چاہتا ہے یا پھر جادو پلٹنا چاہتا ہے جادوگر کے اوپر یا جادو کروانے والے کے اوپر اسے چاہیے کہ بادرماز اشاء دو سو مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ مجھے سہر سے چھٹکارا مل جائے جادو سے رجال مل جائے جو مجھ پہ جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے یہ عمل اس پہ واپس پلٹ جائے یہ دونوں نیتیں کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دیوزی پڑھے درمیان میں ان کو دو سو مرتبہ پڑھے سورہ فلک سورہ ناس کو دونوں ہاتھوں پہ دم کریں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اوپر پھیر لیں اسی طریقے سے پانی کے اوپر دم کریں پانی پی لیں اپنے لئے عمل کر رہا ہے تو اسی طرح کرنا پڑے گا اور اگر کسی کے لئے عمل کرنا ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پانی پلا دے اور خود قریب ہے مریض کے تو پھر مریض کے اوپر پھونک مار دے انشاءاللہ مریض نہ صرف سے ہتیاب ہوگا بلکہ جو اس پہ جادو کر رہا ہوگا یہ جادو اس کے اوپر واپس پلٹ جائے گا جادو گر بھی اس سے کافی پریشان ہوگا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں صورتوں کو صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھا جائے اور تین مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے اور ایک ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا جائے یا پھر تین مرتبہ آپ نماز کے بعد پڑھ لیں تھوڑا سا وقت لگے گا انشاءاللہ اس سے ہمیشہ 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 کے لیے جادو سے آپ محفوظ ہو جائیں گے ناظرین یہ تعداد اہل اللہ اولیاء اللہ ولماء کرام اس شعبے کے ماہرین تجربے کی بنیاد پر مقرر کرتے ہیں ان کی پریکٹس جو ہوتی ہے ان کا جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ تعداد مقرر کرتے ہیں اس لیے شران اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے عمل قرآن سے ہونا چاہیے عمل مسنون دعاوں سے ہونا چاہیے عمل اسمہ اور حسنہ سے ہونا چاہیے تعداد کا مبیش جو علماء کرام مقرر کرتے ہیں وہ امت کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے چونکہ وہ مینک جستجو تجربے کے بعد ایک خاص تعداد مقرر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ رسائے انبیاء ان کی رہنمائی ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی یہ عمل تب تک کیا جائے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر جو جادو سہر وغیرہ کا اثر تھا ختم ہو گیا یا پھر جادو جادوگر کے اوپر جادو کروانے والے کے اوپر پلٹ گیا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے تب تک یہ عمل جاری رکھے کمزوری کے پیش نظر دنوں کی ایک خاص تعداد میں خود بھی مقرر کر دیتا ہوں یہ عمل اکیس دن تک کیا جائے یہ کمزوری کے پیش نظر میں نے دنوں کی تعداد مقرر کی ہے ویسے دنوں کی دنوں کی کوئی تعداد نہیں ہے ایام کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا خاص تعداد کے ساتھ ایام کو مشروط نہیں کیا جا سکتا اکیس دن بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اکتالیس دن بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا اقول قولی هذا واستغفر الله وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جا سکتا ہے اکتالیس دنوں کی جا سکتا ہے اکتالیس دنوں کی سکتا ہے موسیقی